بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین محترم آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ سے قصہ حضرت شیس علیہ السلام کا ناظرین حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے جب قبیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت بے قرار رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو ان کی غم کی تسلیق کے لیے بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند رشید انعائد کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سردار بنی آدم پیدا ہوں گے چنانچہ حابیل کے مرنے سے پانچ سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت شیس علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور دیکھنے میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھی اور آپ اپنی تمام اولاد میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتے تھے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل ان کو اپنا ولی اہد بنایا اور وسیعت کی کہ جب توفان نو آئے اور تم وہ زمانہ پاؤ تو اس زمانے میں میری ہڈیوں کو بھی کشتی میں رکھوا دینا تاکہ وہ غرق ہونے سے بچ جائے ناظرینِ گرامی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے بیٹی کو نصیحت کی کہ ہمیشہ نیک رہنا اور نیک لوگوں سے میل جول رکھنا اور سچے مذہب کے پیروکار بننا اور سچے مذہب کی اشاعت کرنا ناظرینِ مطرم حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے لیکن آپ کے پاس کوئی باقاعدہ آسمانِ کتاب یا صحیفہ نہیں تھا حضرت شیز علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیفِ انعیت فرمائے جیسا کہ ایک حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سو صحیفے اور چار آسمانی کتابیں نازل گئی ہیں اور ان میں سے پچاس صحیفے حضرت شیز علیہ السلام کو انعیت کیے گئے ناظرینِ گرامی اکثر حضرت شیز علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوالِ بہشت اور جنت کی لذتوں کے بارے میں سنتے رہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیز علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا کیونکہ آپ پہلے ہی دنیا سے طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعت میں مشہور رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مدے نظر رہتا حضرت شیز علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم دو قسم کے تھے ایک وہ جو حضرت شیز علیہ السلام کی تباہ کرتے تھے اور ایک وہ جو قابیل کی اولاد میں سے تھے قابیل کی اولاد میں سے ہونے والے لوگ شیطان کی پہروی کرتے میوزک اور رکس کو پسند کرتے جبکہ حضرت شیز علیہ السلام کی نصیحت سے راہ راست پر آنے والے لوگ دین حق پر تھے ان میں سے بعض کو شیطان برگلاتا رہتا اور بعض راہ راست پر آ گئے حضرت محترم حضرت شیز علیہ السلام جب نو سو بارہ برس کی عمر کو پہنچے تو روح مبارک ان کے جسم سے پرواز کر گئے حضرت شیز علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں سے جو اہم نصیحتیں ہیں ان میں سے امپورٹن پوائنٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ ہی مومن حقیقی ہو سکتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں نمبر ون اول تو خدا کو پہچانے نمبر دو دوسرے نیک اور بد کو جانے نمبر تین بادشاہ وقت کا حکم بجالائے نمبر چار ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے نمبر پانچ سلح رحمی کرے یعنی لوگوں کے ساتھ نیکی اور محبت کا بڑھتاؤ نمبر چھے غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھنے دے نمبر سات محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دے نمبر آٹھ گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں سبر کرے اور نمبر نو شکرِ الہی کرنا اور اس کا ذکر کرنا حضرین محترم یہ تھا حضرت شیز علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے موسیقی